اسلام علیکم بیلکم ٹو میر یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے بانو کتسیہ کی بتائی ہوئی خوبصورت باتوں پر کہ بانو کتسیہ نے کون کون سے خوبصورت باتیں بتائی ہوئی ہیں بانو کتسیہ کہتی ہیں کہ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ رشتہ نہیں رہتا بلکہ خوش فہمی بن جاتا ہے اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے بانو کتسیہ کی یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے بانو کتسیہ کہتی ہیں کہ بیٹی کے لیے اونچا گھرانا نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر عزت اور محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانا دھوڑنا چاہیے تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے اور ہم کون ہوتے ہیں ان کی ایپ پر تفسرہ کرنے والے جن کے ایپ پر خدا پردے ڈالے ہوئے ہیں بانو کتسیہ نے بہت ہی خوبصورت فرمایا محبت تسلسل مانگتی ہے مقدار نہیں تم ایک پھول دو لیکن روزانہ دو ہم سفر وہ نہیں جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا بانو کتسیہ کہتی ہیں کہ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور ہمارے یقین کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے بانو کتسیہ درد کے بارے میں کہتی ہیں کہ درد کی بس دو دوائیں ہوتی ہیں باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شخص سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے جس رشتے میں شک ہو وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے اس میں قسمیں ہوں یا گوائیاں محبوب بلا وجہ نراز ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ اداس ہے اس کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو آپ کی محبت آپ کا وقت چاہیے مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں کی کن اس کے بھولتا ہے برای جیسا ہے جیسے مانک موسیقی